سلام نیکو میں ہوں روبینا متین آر ایم گارڈن میں لیکوڈ فرٹیلائزر شیئر کروں گی جس کو فری میں بنا سکیں گے گارڈن میں اگر پھولوں والے پلانٹس لگیے میں ہیں تو اس فرٹیلائزر سے پھول بھی زیادہ لگیں گے گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو پلانٹس کو پرابلمز بھی آ رہی ہیں پلانٹس برجہ رہے ہیں پلانٹ کی جو مٹی ہے وہ بھی سفت ہو رہی ہے مٹی کو بھی بھربرا کرے گی لائٹ کرے گی اور پلانٹ کے اوپر پھول بھی آئیں گے پلانٹ سید مند بھی ہو جائے گا تھنڈی تاثیر بھی ملے گی تھنڈک ملے گی جڑوں میں فنگس بھی نہیں لگے گی جڑے تھنڈی بھی رہیں گی تو ایسی خوراگ پلانٹ کو دیں جو گرمی کا مقابلہ کر سکے اور اس کو خوراگ بھی ملے اور وہ اچھا فیل بھی کرے خوش بھی رہے تو آج تو ایسی فرٹیلائزر دینی بنتی ہے کہ بنائیں گے اور اپنے پلانٹس کو دیں گے تاکہ وہ گرمیوں کے دنوں میں خوش رہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ پھول لگیں موسٹ روز والا پلانٹ جو ہے جو آسانی سے گروہ بھی کر جاتا ہے اور اس کے پر پھول بھی بہت زیادہ لگتے ہیں شدید گرمی میں اور پانی بھی کم اس کو چاہیے اس کے جو پتیاں ہیں اس پر پانی سٹور ہوتا ہے تو ایسی فرٹیلائزر ڈالیں گے جس سے اس کو تھنڈی تاثیر ملے گی اور یہ خوش بھی رہے گا اور اس کے پر پھول بھی زیادہ لگیں گے یہاں پھر گارڈن میں دوسرے پھولوں والے پلانٹ لگے ہوئے ہیں گلاب کے یا پھر سین فلارس یا پھر ویسے پتوں والے پلانٹس ان کو دے سکتے ہیں یہ الویرہ کی چند شاکھیں یوز کریں گے بڑے سائز کی شاکھ ہے تو دو یوز کریں چھوٹی ہے تو آپ تین سے چار استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کٹنگ کر لیں گے روٹنگ ہارمون کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب نیا پلانٹ لگایا جاتا ہے یہ کلم لگائی جاتی ہے تو اس کا گودہ لگانے سے کلم اچھی طرح گروہ کر جاتی ہے تو کٹنگ کر لیں گے اس کا کس طرح استعمال کرنا ہے کنٹینر میں ڈالیں گے بس اتنا ہی آپ یوز کریں جتنا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کم ہو جائے اس سے زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا جاننے کے بعد اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے تو بھرپور طاقت وال خات بن جائے گی پرانا بیسن دو سے تین ٹیبر سپون آپ نے ڈالنا ہے جتنا پرانا ہوگا اچھا ہے اس میں نائٹروجن فاس فورس پوٹاشیوم موجود ہے بربرا کرے گا مٹی کو پتو کی خات جو بہت تھنڈی ہوتی ہے اس میں بھی نائٹروجن فاس فورس موجود ہے یہ جڑوں کو تھنڈا رکھے گی پتو کی خات تو ویسے ہی بہت تھنڈی ہوتی ہے تینوں چیزوں کو ڈالیں گے ہلکی سے سمیل ہے بہت زیادہ سمیل نہیں ہے اگر زیادہ دن رکھیں گے تو سمیل اس میں زیادہ آئے گی شدید گرمی ہے اس لئے دو دن رکھا ہے چھان لیں گے اگر سردیوں کا موسم ہے تو آپ تین سے چار دن رکھ سکتے ہیں چھانوالی جگہ پر دوب میں آپ نے بلکو نہیں رکھنا ہے چھانوالی جگہ پر رکھیں گے تین لیٹر پانی ڈالا ہے اب یہ فرڈیلائزر بن چکی ہے تین نیٹر پانی ڈالنے کے بعد یہ ہیلڈی فرڈیلائزر ہوگی تو گارڈن میں جس قسم کے بھی پلانٹس ہیں پتوں والے ہیں پھولوں والے ہیں سبزیوں والے ہیں سب کو دیں مکمل خوراک ہے پلانٹ کی جڑوں کو تھنڈا رکھے گی اور بار بار پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوگی گرمی میں صبح بھی پانی دیا جاتا ہے شام کو بھی دیا جاتا ہے تو یہ والی خات بنا کر ڈالیں گے تو بار بار پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی فنگس بھی نہیں لگے گی پلانٹ کو مکمل خوراک بھی مل جائے گی اس دوہ تو ویسے ہی بہت زیادہ گرمی پڑی ہے کہ پلانٹ جو ہیں بہت زیادہ جلگی ہیں کافی زیادہ پلانٹس کا نقصان پہنچا ہے میرے گارڈن میں بھی بہت زیادہ پلانٹس خراب ہوئے ہیں تو ساری بوٹیاں وغیرہ نکالنے کے بعد اس کو خات ڈال دیں گے خات ملے گی مکمل خوراک ملے گی پھول بھی زیادہ لگیں گے تو پھول جو ہیں ان کو نو بچے سے یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور شام کو چار وقتہ کھلتے ہیں موسٹ روز پلانٹ کا یہی تو فائدہ ہے شدید گرمی میں اس کے اوپر بہت زیادہ پھول آتے ہیں اور آسانی سے گروہ آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو بھی یہی خات بنا کے دیں ایک تو پھول بھی زیادہ لگیں گے اس کو خوراک بھی مل جائے گی اور بار بار پانی دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اگر گارڈن میں دوسرے پلانٹ تو ان کو بھی آپ یہی والی فٹیلائزر بنا کر دے سکتے ہیں پلانٹ کی جڑے مضبوط بھی رہیں گی تھنڈی بھی رہیں گی فنگس بھی نہیں لگے گی اور اس کو خوراک بھی مل جائے گی اور گرمی کے موسم میں پلانٹ جو ہے خوش رہے گا اور جلدی سے تیزی سے گروہ بھی کرے گا اس کی گروہ بھی فاسٹ ہو جائے گی اس کو بنانا بہت آسان ہے خوبصورت سے پھول چاہتے ہیں اور اپنے گارڈن میں رونک چاہتے ہیں تو یہی والی فٹیلائزر بنائیں جو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اتنی بنائیں جتنی ہمیں استعمال کرنی ہے چھوٹا گملہ ہے تو ایک گلاس دیں ہر پندرہ دن کے بعد ہاں فٹیلائزر دے سکتے ہیں بڑا گملہ ہے تو دو گلاس فٹیلائزر دیں زیادہ بھی ہو جائے گی تو نقصان نہیں پہنچے گا اورگینک فٹیلائزر کا یہی تو فائدہ ہے کم اور زیادہ ہو جائے تو نقصان نہیں پہنچتا کیمیکل فٹیلائزر سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی زیادتی ہو جائے تو پلانٹ خراب ہو جاتا ہے کہنے کا مقصد ہے گارڈن کے تمام پلانٹس کو دیں ہر پندرہ دن کے بعد دیں اور اپنے پلانٹس کو محفوظ رکھیں مٹی بھی نرم ہو جائے گی اور فنگس بھی نہیں لگے گی جڑے مضبوط ہو جائیں گی اور پلانٹ تیزی سے گروہ کرے گا یہ فٹیلائزر بنانا بھی بہت آسان ہے بنائیں اور اپنے پلانٹس کو دیں پھر کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب آر ایم گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ